مادیا پردیش میں بجلی ویبھاگ کے سمویدہ کرمچاریوں کی حرطال لگاتار جاری ہے عمر یا زلے میں بھی بڑی سنخیہ میں سمویدہ کرمچاری حرطال پر بیٹھے ہیں سی بیچ حرطال پر بیٹھے کرمچاریوں نے چیتابنی دی ہے کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں کی جاتی ہیں تو وہ اگران دولن کریں گے ترسل مادیا پردیش بجلی ویبھاگ کے سمویدہ کرمچاری اپنی دو ستری مانگوں کو لے کر کئی دنوں سے انشرت کالین حرطال پر ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو جاتی ہیں تب تک ان کا حرطال جاری رہے گی حرطال میں ہماری سرکار کے دوارہ کوئی بھی مانگوں کو ابھی نہیں دھیان دیا گیا ہے جس پہ حرطال میں ہمارے سامل اے ای جے ای سمویدہ ہیلپار کرمچاری اور آؤٹسورس کرمچاری سامل ہیں جب تک یہ ہماری دو ستری مانگوں کا پورن لکھت میں ہم کو آدھکار آدیس نہیں دیتے ہیں تب تک یہ حرطال سطح طرف سے چالو رہے گی نیوز سٹیٹ کی خبر کا ایک بار پھر بڑا اثر ہوا ہے دراصل نیوز سٹیٹ نے گناہ میں ایک بیس سال کے یوک کے آتما ہتیا کی خبر پرمکتہ سے دکھائی تھی خبر دکھانے کے بعد حرکت میں آئے پرشاستہ نے چار آروپیوں کے خلاف ایف آئیات درج کر دی اور اب ان کے خلاف کاروائی کرنے کی بات کا ہی جا رہی ہے دراصل یوک نے خودکوشی سے پہلے ایک ویڈیو بنا کر چار لوگوں پر زمینی ویباد کے چلتے پریشان کرنے کا آروپ لگایا تھا جسے پریشان ہو کر یوک نے کیٹ ناشک دوا کھا کر خودکوشی کر لی تھی پھنڈ میں کروشی ویبا کے اوپ سنچالہ کے خلاف بڑی کاروائی ہوئی ہے شیوراہ سنگھ یادف کے خلاف بھوپال سے نیلممن کا آدیش جاری کیا گیا ہے دراصل شیوراہ یادف رشوت لیتے سی 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 ٹی وی کیمرے میں قید ہوئے تھے سی سی ٹی وی کی فٹی جو سامنے آنے کے بعد اپرہ بھاری اوپ سنچالہ کے خلاف کاروائی کی مانگ کی گئی تھی پی جے پی کسان مورچا کے زلا دیاکش نے ویجے دیپوریا کی شکایت کو کلیکٹر نے صحیح پایا تھا مدادے کہ اس سے پہلے بھی چوار کروشی ادھکاری رشوت لینے کے آروپ میں نلمبت ہو چکے ہیں رتلام پولیس کو بڑی سفلتا ہتھ لگی ہے دراصل پولیس نے تیہرے ہتھیا کان کا کھلاسہ کر دیا ہے ساتھی آروپیوں کی نشاندے ہی پت تینوں شوو کو برامت کر لیا ہے بتائے جو آ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے شخص نے اپنی پتنی اور دو بچوں کو موت کے گھاٹ اتار کر گھر میں ہی دفنا دیا تھا ایسے میں جب پولیس نے ہتھیارے سے کڑی پوچھتاچ کی تو اس نے اپنا جرم قبول کر دیا بہرحال پولیس نے آروپی اور اس کے صحیحیوگی کو گرفتار کر دیا ہے اور آگے کی کارہوائی میں جھٹی ہوئی ہے ڈیڈی نگر تھانا چہتر میں ایک گمبیر گھٹنا یہ آج پرکاش میں آئی ہے اس میں آج آل سبح ایک سوچنا اس طرح کی ملی تھی کہ ایک ایسا پریوار ہے جہاں پہ مہلا ایوم دو بچے اس میں نادارہ دھنوگت کچھ سمیں سے اور پتی کے بیوہار میں بھی کچھ بدلاو سمجھ میں آ رہا ہے اس آدھار پہ ہی اس کو بلا گر پوچھتاچ جب کی گئی تو ایک بہتی گمبیر معاملہ اس میں سامنے آیا پتری دوارہ لگ بگ دیر سے دو ماہ پہلے اپنی پتنی اور دو بچوں کی ہتیا کر کے انہیں اپنے ہی گھر کے آنگن میں دفنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں ہتیا کرنے کے بعد اس نے اپنے ایک مترگی بھی ساہیتہ لی تھی جس کے دوارہ ساکشی سپانے میں اور تتھا لاشوں کو گھڑانے میں اس نے ان کی مدد لی ہے دونوں ہی آروپیوں گرفتار کیا گیا